مووی سٹارٹ ہوتی ہے اور ہم سب سے پہلے اس مووی کی مین کریکٹر ہارلی کوئن کو دیکھتے ہیں ایک دن اس کے فادر نے اس کو ایک کیرٹ بیر بوٹل کیلئے ایک نن کو بیچ دیا وہ ہارلی کے ساتھ بہت زیادہ برا سلوک کرتی تھی لیکن ہارلی نے پھر بھی ہار نہیں مانی اس نے سب سے پہلے اپنی سکولنگ کو کمپلیٹ کیا اور پھر گریجویشن کی اور پھر بینگا سائیکیٹریز جوب کی وہیں پر ہارلی ایک جوکر نام کے آدمی سے ملی وہ جوکر اب اس کا بہت اچھا فرنٹ بن گیا تھا ہارلی اب جوکر کی ہر بات کو مانتی تھی وہ جوکر اس کو ایک کیمیکل میں کوتنے کو کہتا ہے جس کی وجہ سے ہارلی کے مائنڈ پر بہت برا اثر پڑتا ہے اور ساتھ ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے بلیک ماسک جو کہ اس سٹی کا سوپر ویلن ہے اور وہ اپنے آپ کو اس سٹی کا ٹاپ مافیا منانے کے لیے بہت ہی بورے لوگوں سے کانٹیکٹ رکھتا ہے تاکہ وہ اس سٹی میں بہت زیادہ بورے کام کر سکے اور لوگوں کو پریشان کر سکے اور اس کا ایک شوک بھی ہوتا ہے ماسک کو کلیک کرنا اور یہاں پر ہم تھرڈ مین کریکٹر ہیلینا کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک بہت ہی رچ فیملی سے بلانگ کرتی تھی اس کے فیملی کو کچھ لوگوں نے پیسے کے لیے مار دیا تھا لیکن وہ اس وقت بچ گئی تھی اور اس کو انہی لوگوں میں سے ایک آدمی اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور وہی پر اس آدمی کے بھائی اور بہن اس کو اچھی سی ٹریننگ دیتے ہیں تاکہ وہ بورے لوگوں کا مقابلہ کر سکے اور اس کے بعد مووی سٹارٹ ہوتی ہے اور ہم ہارلی کوئن کو دیکھتے ہیں جس کو جوکر نے چھوڑ دیا تھا اور اب وہ بہت زیادہ پریشان تھی اور اب اس نے ساتھی ایک پیٹ کو رکھنے کا بھی فیصلہ کیا تھا اور اسی لیے اب وہ ایک شیلٹر میں پہنچ جاتی ہے جہاں پر وہ ایک ڈاگ کو اپنا پیٹ بنا لیتی ہے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہارلی ایک بہت ہی اچھی سکیٹ فائٹر بھی ہے اور وہاں سے ہارلی اب ایک کلب میں جاتی ہے یہ کلب بلیک ماس کا تھا اور اس کلب میں جا کر وہ بہت زیادہ ڈرینک کرتی ہے اور اس کی ڈرینک ایک آدمی پر گر جاتی ہے جو اس پر بہت زیادہ چلاتا ہے تب ہی ہارلی اس پر جمپ کر دیتی ہے اور اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں اور وہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ بلیک ماس کا ڈرائیور تھا اور اب بلیک ماس کو اس بات پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے وہ ہارلی کو کلب سے جانے کا کہتا ہے اور اب جب کلب سے ہارلی واپس آتی ہے تو اس کو بلیک ماس پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا اور اب ہارلی اس بات کو ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ بلیک ماس کو پوری طرح سے تباہ کر دے گی اور وہ ساتھ ہی بڑے ٹرک کو وہاں پر جا کر سٹارٹ کر دیتی ہے اور سامنے کیمیکل فیکٹری میں جانے لگتی ہے اور یہ وہی کیمیکل فیکٹری تھی جس میں ہارلی نے اپنے آپ کو جوکر کے لیے بدلا تھا اور اس فیکٹری کا آنر کوئی اور نہیں بلکہ بلیک ماس تھا اور اب ہارلی اس ٹرک سے باہر جم کر لیتی ہے اور وہ ٹرک سیدھا کیمیکل فیکٹری میں چلا جاتا ہے جس سے بہت بڑا پلاسٹ ہو جاتا ہے اور وہ فیکٹری پوری طرح سے ڈیسٹرائے ہو جاتی ہے اس کے بعد ہارلی وہاں سے چلی جاتی ہے اور ہارلی جب صبح اٹھتی ہے تو اسے بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی وہ ایک ریسٹورنٹ میں جاتی ہے وہاں پر ایک سینڈوچ آرڈر کرتی ہے اور اب وہ اس سینڈوچ کو لے کر باہر جاہی رہی تھی تب ہی اس کے پیچھے ایک پولیس آفیسر پر جاتی ہے جس کا نام ہوتا ہے رینی مونٹینا اور وہ ہارلی کو پکڑ کر اپنا پرموشن کروانا چاہتی تھی اور اب رینی آفیسر یہاں پر اکیلی نہیں تھی جس کو ہارلی کی تلاش تھی بلکہ یہاں پر اور بھی بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہارلی کے پیچھے پڑے تھے کیونکہ ہارلی نے جوکر کے ساتھ مل کر ان لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ برا کیا تھا اور اب جب سب لوگوں کو یہ بات پتا چل گئی تھی کہ ہارلی کے ساتھ جوکر نہیں ہے تو وہ سب لوگ ہارلی کے پیچھے پڑ گئے تھے اسی لیے اب وہ ایک ایک کر کے ہارلی کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اب ہارلی ہر طرف سے بری طرح سے پھس گئی تھی لیکن تب ہی وہاں پر ایک ماسک والی لڑکی آ جاتی ہے اور وہ اپنے کروس بوزے اس آدمی کو مار دیتی ہے جو کہ ہارلی کو مارنا چاہتا تھا اور دوسری طرف ہم بلیک ماسک کو دیکھتے ہیں جس نے ایک فیملی کو پکڑا ہوا تھا بلیک ماسک ایک ہیرے کے بارے میں ان سے انفرمیشن کلیک کرنا چاہتا تھا اور اب بلیک ماسک اپنے خاص آدمیوں کو اس فیملی کو مارنے کے لیے کہتا ہے اور اب جب بلیک ماسک کا آدمی اس بچی کے پاس جاتا ہے تو وہ بچی ان کو سب کچھ بتا دیتی ہے وہ بلیک ماسک کو یہ انفرمیشن دیتی ہے کہ تھوڑے ہی دن میں کنسائنمنٹ آنے والا ہے اور اسی میں وہ ہیرہ موجود ہے اور اس ڈائمنٹ کے اندر وہ سب کورز لکھے ہیں جو کہ ان کے بینک اکاؤنٹس کے نمبر ہیں اور اب یہ یہاں پر اسی فیملی کی بات کر رہے ہیں جو ہم نے مووی کے سٹارٹ میں دیکھی اور اب ساری انفرمیشن لینے کے بعد بلیک ماسک اس بچی کو بھی مروا دیتا ہے اور اب بلیک ماسک کو ایک ڈرائیور کی ضرورت تھی کیونکہ ہارلی کوئن نے اس کی ڈرائیور کی ٹانگوں کو توڑ دیا تھا اسی لیے اب وہ ایک لڑکی بلیک کینری کو اپنا ڈرائیور اپوائنٹ کرتا ہے اور اب وہ اپنے آدمی اور بلیک کینری کو یہ آرڈر دیتا ہے کہ آج رات یہ کنسائنمنٹ آنے والا ہے اور اس میں ایک ڈائمنٹ ہوگا اور اس ڈائمنٹ کے اندر بہت زیادہ کورز لکھے ہیں اگر تم نے اس ڈائمنٹ کو مجھ تک پہنچا دیا تو میں تمہیں بہت زیادہ پیسے دوں گا اور اس کام میں بالکل بھی مسٹیک نہیں ہونی چاہیے تم سیدھا جاؤ اور اس ڈائمنٹ کو میرے پاس لے آؤ اس کے بعد وہ دونوں ڈائمنٹ لینے چلے جاتے ہیں اور اب جب وہ دونوں اس ڈائمنٹ کو لے کر واپس آ رہے تھے کبھی ان کے پیچھے ایک کسینڈرا نام کی بچی پر جاتی ہے اور وہ چپکے سے بلیک ماس کے آدمی سے وہ اس ڈائمنٹ کو چرا لیتی ہے اور اس کے بعد وہاں پر پولیس بھی آ جاتی ہے جس کو یہ ساری انفرمیشن تھی کہ کسینڈرا نام کی ایک چھوٹی بچی وہاں پر چوریاں کرتی ہے اور وہ وہاں پر لوگوں کے پرس چین اور رنگز کو چرا رہی ہے اسی لیے اب پولیس وہاں پر پہنچ کر کسینڈرا کو پکڑ لیتی ہے اور اسے اپنے ساتھ لے جاتی ہے اس کے بعد سندھ شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ہارلی کوئن کو بلیک ماس کے لوگوں نے پکڑ لیا ہے اور یہی پر بلیک ماسک ہارلی کوئن کو مارنے کی دھمکی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جوکر کے ساتھ اب تمہارا کوئی بھی کانٹیک نہیں ہے یہ بات پوری سٹی کو پتا چل چکی ہے اور تم نے میرا کافی زیادہ نقصان کیا ہے اور تب ہی ہارلی بلیک ماسک کو کہتی ہے کہ تمہیں ایک ڈائمنڈ کو چڑانا چاہتے تھے جو کہ ایک چھوٹی بچی نے چڑا لیا ہے اور بلیک ماسک ہارلی کو کہتا ہے کہ اگر اس ڈائمنڈ کو تمہیں مجھ تک لا کر دیا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا اور میرے لوگ کبھی تمہیں فیوچر میں تنگ نہیں کریں گے اور بلیک ماسک اس کو کہتا ہے کہ اگر تم اپنے کام میں سکسسفل نہ ہوئی تو میرے آدمی تمہیں مار دیں گے اور اس کے پاس سین شفٹ ہوتا ہے نیکس سین میں ہم ہارلی کو سیل میں دیکھتے ہیں جہاں پر کسینڈرا کو رکھا گیا تھا اور وہاں پر وہ اپنی شارٹ گن کے ساتھ سب کو مارنے لگتی ہے اور یہاں پر ہارلی کی گن میں کافی زیادہ انڈے اور کلرز تھے اور اب جو بھی ہارلی کو مارنے آتا تھا وہ اسے اپنی گن سے وہاں پر ڈرا دیتی تھی اور اب ہارلی سبھی پولیس آفیسرز کا سامنا کرنے کے بعد کسینڈرا کے سیل تک پہنچ جاتی ہے اور وہاں پر پہنچ کر اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ سب لوگ ہیں اور تب ہی ہارلی ان کے سسٹم کو غلط اوپریٹ کر دیتی ہے اور یہاں پر کسینڈرا کے سیل کے ساتھ ساتھ باقی قیدیوں کے بھی سیل کھل جاتے ہیں اور وہ سبھی آزاد ہو جاتے ہیں اور اب وہ سب قیدی بھی ہارلی کو مارنا چاہتے تھے کیونکہ ہارلی نے جوکر کے ساتھ مل کر ان لوگوں کا بھی بہت زیادہ نقصان کیا تھا اور یہاں پر ہارلی سب کے ساتھ فائٹ کرتی ہے اور یہ فائٹ پہنچ جاتی ہے انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ تک اور اس ڈپارٹمنٹ میں کافی زیادہ گنز اور بہت زیادہ ویپنز ہوتے ہیں جو کہ پولیس نے ان قیدیوں سے لیے تھے اور یہاں پر ہارلی کو اس کا فیورٹ ویپن بیسپول بیٹ مل جاتا ہے اور یہاں پر ہارلی سبھی قیدیوں سے فائٹ کرنے لگتی ہے اور یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہارلی سکیٹنگ کے ساتھ ساتھ بیسپول بیٹ سے فائٹ بھی کافی اچھی کر لیتی ہے اور اب فائنلی ہارلی سبھی سے مقابلہ کرنے کے بعد کسینڈرا کو لے کر وہاں سے نکل جاتی ہے اور اس کے بعد ہارلی کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کسینڈرا اس ٹائمن کو کھا گئی ہے اس کے بعد ہارلی کسینڈرا کو لے کر ایک ریسٹورنٹ میں پہنچتی ہے اور یہاں کی آنر کو اس سیٹی کے جتنے بھی برے لوگ تھے سب کے بارے میں پتا تھا اور اسی کے ساتھ ساتھ اس ریسٹورنٹ کے اوپر ہارلی کا گھر بھی ہوتا ہے جس گھر کے بارے میں کسی کے پاس بھی کوئی انفرومیشن نہیں تھی اس کے بعد ہارلی اپنے پیٹ کو کھانا دیتی ہے اور تب ہی رات کو اس کے گھر کے باہر کچھ لوگ آ گئے تھے اور وہ لوگ اس کے گھر پر ایک بلاس کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا پیٹ مر جاتا ہے اور اس بات سے اب ہارلی کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے کیونکہ وہ اس بات کو سوچتی ہے کہ اس کے گھر کے بارے میں صرف اس ریسٹورنٹ کے آنر کو پتا تھا اور ان لوگوں کو میری لوکیشن کے بارے میں کیسے پتا چلا اب ہارلی نیچے آ کر اس ریسٹورنٹ کے آنر سے پوچھتی ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو میری لوکیشن کے بارے میں کیوں بتایا تو بھی ریسٹورنٹ کا آنر کہتا ہے کہ یہ ایک بسنس ہے مجھے ان لوگوں نے بہت زیادہ پیسے دیئے تھے اور میں اس سے اچھا ریسٹورنٹ اوپن کرنے جا رہا ہوں اس وجہ سے میں نے تمہاری لوکیشن کے بارے میں ان لوگوں کو بتا دیا اسی لیے مجھے ایسا کرنا پڑا اب یہ آنر وہاں سے کہہ کر چلا جاتا ہے اور اب ہارلی یہاں پر یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ کسینڈرا کو بلیک ماس کو دے دے گی جس سے وہ سب ہی بورے لوگ اس کا پیچھا کرنے سے ہٹ جائیں گے اس کے بعد ہارلی بلیک ماس کو کال کرتی ہے اور اپنی بتائی ہوئی لوکیشن پر آنے کے لیے کہتی ہے جہاں پر وہ اس کو بتاتی ہے کہ میں تمہیں کسینڈرا کو دے دوں گی اس کے بعد ہم دونوں کی ڈیل فائنل ہو جائے گی وہ جگہ کوئی اور نہیں بلکہ جوکر کی فیبرٹ جگہ تھی جس جگہ پر جوکر اپنے سب ہی بورے کام کیا کرتا تھا اور اسی کے ساتھ دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے رینی مونٹیا آفیسر کو جو اپنے پولیس ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہی ہوتی ہے وہیں پر اس کا ہیڈ اس کو دھوکہ دیتا ہے کیونکہ رینی کے ہیڈ نے اپنی دوسری اسسٹنٹ کو پروموشن دے دیا تھا جبکہ وہ پروموشن رینی کو ملنا چاہیے تھا کیونکہ رینی نے بہت اچھا کام کیا تھا اور کافی زیادہ بورے لوگوں کو پکڑ کر جیل میں بند بھی کروایا تھا اور اب رینی اس بات سے کافی زیادہ سیڈ ہو گئی تھی وہ پولیس ڈپارٹمنٹ سے جاپ کو چھوڑ دیتی ہے اور اب جب بلیک ماس کو ہارلی کوئن نے کال کی تھی تو وہ بلیک کینری اور اپنے ساتھی کو اس کا پیچھا کرنے کے لیے کہتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ تم اس ڈائمنڈ کو میرے پاس لے کر آؤ اس کے بعد چاہے تم ہارلی کو مار دینا اور یہ بات بلیک کینری بھی سن لیتی ہے کیونکہ وہ کسینڈرا کو جانتی تھی اور اب اسی لیے بلیک کینری یہ نہیں چاہتی تھی کہ بلیک ماس کا آدمی کسینڈرا کو مار دے اسی لیے اب بلیک کینری ان دونوں کو میسج کر دیتی ہے اور اب یہ سب باتیں بلیک ماس کے ساتھی کو پتا چل گئی تھی وہ بلیک ماس کو کال کر کر سب کچھ پتا دیتا ہے اور اب بلیک ماسک کو بہت زیادہ گصہ آ گیا تھا وہ اپنے اصلی چہرے میں آ جاتا ہے اور اب بلیک ماسک اپنے ماسک کو پہن کر سب کے ساتھ فائٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے ہارلی کی طرف جو کہ کسینڈرا کے ساتھ تھی اور اب ہارلی کسینڈرا کے پاس سے اس ڈائمنڈ کو نکالنے کی کوشش کرتی ہے جو کسینڈرا نے کھا لیا تھا اور تب ہی وہاں پر رینی اور بلیک ماسک والی لڑکی بھی آ جاتی ہے اور وہیں پر بلیک کینری بھی پہنچ جاتی ہے اور جب سب ہی وہاں پر ایک دوسرے کو دیکھتی ہیں تو وہ سب ہی ایک دوسرے پر اٹیک کرنے لگتی ہیں کیونکہ وہ یہ سوچتی تھی کہ یہ سب ہی لوگ ایک دوسرے کی جان کی دشمن ہیں اور اب ان کی باتیں چلی رہی ہوتی ہیں اور وہیں پر بلیک ماسک آ جاتا ہے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اور تب ہی یہاں پر یہ سب سوچتی ہیں کہ اگر ہم نے کسینڈرا کو نہیں بجایا تو بلیک ماسک اس کو مار دے گا اور بلیک ماسک اتنا اچھا نہیں ہے کہ وہ کسینڈرا کو مارنے کے بعد ہم سب کو چھوڑ دے گا اور اسی لیے اب ہم سب کو مل کر بلیک ماسک کا مقابلہ کرنا چاہیے اور اس کے بعد یہاں پر پوری کی پوری ٹیم یونائٹ ہو جاتی ہے اور یہاں پر اس ٹیم کا نام ہوتا ہے برز آف پری اور تب ہی ہارلی کو یاد آتا ہے کہ ان کے پاس بہت زیادہ ویپنز ہیں لیکن جب وہ کبرٹ اوپن کرتی ہے تو وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا جس سے اسے یہ بات پتہ جلتی ہے کہ جوکر نے یہاں سے سب ہی ویپنز لے لیے ہیں لیکن اسی وقت رینی کو وہاں پر ایک باکس ملتا ہے جس میں کچھ ویپنز ہوتے ہیں اس باکس میں بولٹ پروف چیکٹس اور بیسپول بیٹس ہوتے ہیں اور وہ سب لوگ اس کا یوز کرتی ہے اور فائنلی برز آف پری ٹیم تیار ہوتی ہے بلیک ماسک کے لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اب بلیک ماسک کے لوگ اندر آ جات ہوتے ہیں اور وہ کسینڈرہ کو ڈھونڈنے لگتے ہیں کیونکہ کسینڈرہ کے پاس وہ ڈائمنڈ تھا جس میں سب ہی انفورمیشن تھی اس رچ فیملی کے بارے میں اور برز آف پری کی ٹیم یہاں پر سب ہی لوگوں سے بہت اچھی فائٹ کرتی ہے اور فائنلی یہ سب لوگوں کا مقابلہ کر کر یہاں سے نکل رہی ہوتی ہیں تب ہی ان کے سامنے بلیک ماسک آ جاتا ہے کیونکہ بلیک ماسک اور اس کے لوگوں کے پاس بہت زیادہ گنز تھی جبکہ برز آف پری ٹیم کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور اب یہ سب لوگ سوچتی ہیں کہ ہم لوگوں کے پاس گنز نہیں ہے اسی لیے ہم بلیک ماسک کا مقابلہ نہیں کر سکتی تب ہی ان کی نظر بلیک کینری پر پڑتی ہے کیونکہ بلیک کینری کے پاس ایک سوپر وائس اور سونک پاور تھی جس کی آواز کی وجہ سے سب لوگ وہاں پر سے ہٹ جاتے ہیں اور دور چلے جاتے ہیں لیکن تب ہی بلیک ماسک سینڈرہ کو لے کر اپنی کار میں بٹھا کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور یہاں پر ہارلی اپنے سکیٹس کے ساتھ ان کی کار کا پیچھا کرنے لگتی ہے لیکن اس کی سکیٹنگ کی سپیٹ اتنی زیادہ تیز نہیں تھی کہ وہ ان کی کار کا پیچھا کر سکتی تب ہی وہاں پر وہ ماسک والی لڑکی آ جاتی ہے اور اب ہارلی ان کی کار کا پیچھا کرتی ہے اور اب ہارلی اپنے مائن کا یوز کرتے ہوئے اس کار کے اوپر چڑ جاتی ہے اور اس کار کو روک لیتی ہے جس کی وجہ سے وہ کار وہیں پر رک جاتی ہے اور یہاں پر بلیک ماسک بھی کافی زیادہ کلیور تھا وہ وہاں پر روک کر فاؤنڈر پیلر کے پیچھے جا کر چھپ جاتا ہے وہاں پر کافی زیادہ اندھیرہ اور بہت زیادہ فوک تھی جس کے وجہ سے ہارلی کو بلیک ماسک نظر نہیں آتا اور وہاں پر بہت زیادہ سٹیچو تھے لیکن بلیک ماسک کے پاس کسینڈرا بھی تھی اور وہی پر وہ ہارلی سے کہتا ہے کہ اگر وہ اس کے پاس آئی تو وہ کسینڈرا کو مار دے گا لیکن ہارلی بھی کافی زیادہ کلیور تھی وہ اس کے پاس چاہتی ہے اور اپنی گن سے اس کو شوٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کا نشانہ بلیک ماسک پر نہیں لگتا اور اس کی گن میں اب صرف ایک ہی بولٹ تھی اور ہارلی یہاں پر بلیک ماسک کو کہتی ہے کہ مجھے تم ماف کر دو لیکن پلیس کسینڈرا کو چھوڑ دو تب یہاں پر کسینڈرا بھی بولتی ہے کہ تم لوگ مجھے بھی ماف کر دو کیونکہ میں نے تمہاری ایک رنگ کو چھوڑایا ہے لیکن وہ رنگ نہیں ہوتی وہ ایک بوم کی پن تھی جو کسینڈرا نے ابھی ابھی بلیک ماسک کی جیکٹ میں لگے بوم میں سے نکالی تھی اور تب ہی ہارلی کسینڈرا کو کھینچ کر اپنے پاس کر لیتی ہے اور ساتھ ہی بلیک ماسک کو اس بریج پر سے دھکا دے دیتی ہے اور بلیک ماسک بوم سے ہوا میں ہی پھڑ جاتا ہے اور پانی میں گر جاتا ہے اور فائنل یہ فائٹ یہی پر ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد پوری ٹیم ورڈز آف پری یونائٹ ہوتی ہے اور یہاں پر ہم ان سب کو ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں اور تب ہی کسینڈرا سب کو کہتی ہے کہ مجھے واش روم جانا ہے اور مجھے ہارلی کی بھی ضرورت ہے اور باقی سب لوگ اپنا بریکفاسٹ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں لیکن تب ہی ہمیں پتا چلتا ہے ہارلی اور کسینڈرا ڈائمنڈ کو لے کر وہاں سے بھاگ گئی ہیں اور اس مووی کے اینڈ میں ہارلی ہم سب کو بتاتی ہے کہ اب بلیک کینری، رینی اور بلیک ماسک والی لڑکی تینوں مل چکی ہیں اور ہم لوگوں نے جو ڈائمنڈ سے انفرمیشن نکالی تھی اور ہم نے اس فیملی کی اصلی وارث ہیلینہ کو وہ سب دے دیا ہے اور ان کے پاس اتنی زیادہ فنڈنگ ہو چکی تھی کہ انہوں نے برڈز آف پری ٹیم کو آگے کنٹینیو کرنے کا سوچ لیا ہے اور دوسری طرح وہ تینوں بھی بہت زیادہ یونائٹ ہو گئی تھی اب برے لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اب جب جس ڈائمنڈ میں سے ہارلی کوئن نے ساری انفرمیشن نکال لی تھی وہ اس ڈائمنڈ کو ایک جولر کے پاس بیج دیتی ہے جس سے اس کو بہت زیادہ پیسے ملتے ہیں اب وہ ان پیسوں سے ایک نیو کار کریتی ہے اور ساتھ ہی اپنی نیو لائف کو سٹارٹ کرتی ہے اور اب کسینڈرا گین بھی ہارلی کوئن کے ساتھ تھی اور اب ہم ہارلی کے پیٹ کو بھی دیکھتے ہیں جس کو یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ مر گیا ہے اور اب وہ پیٹ بھی ہارلی کو مل چکا تھا اور اب وہ سبھی لوگ بہت زیادہ ہیپی تھی اور اس کے بعد یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے